اجنبی مرد و زن کی دوستیاں اور خربتیں لڑکیوں کے ساتھ میں چیٹنگ کتنے رشتے خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے بعض وقت تو رشتہ تیہ ہوا نکاح کا اس کے بعد میں چیٹنگ شروع ہوئی بے ہیائی کی باتیں اس کے اوپر ایک دوسری کی تصویریں شیئر کر رہے ہیں وہ فوٹو نکال رہی ہے اپنا اچھا یہ فوٹو نکال رہا ہے اپنا گاغل کالا پہن کے اور وہ اپنا جو ہے بغیر ڈپٹے کے فوٹو نکال کے بھیج رہی اس کو اب وہ اسے بھی تو رشتہ ہوئی گیا ہے نا ابھی تو آدھی بیوی تو بن ہی آدھی بیوی تو بن ہی تھی نا اس کی پھر پتہ چلا کچھ ایسا ہوا کہ رشتہ کینسل اس کے پاس اس کے فوٹو اس کے پاس اس کے فوٹو لڑکے کے فوٹو لے کے کرے گی کیا یہ لیکن لڑکی کے فوٹو پورے اس کے پاس ہے ایسے ایسے فوٹو کہ اس کے بھائی کو نہیں دکھا سکتا اتنی قربتیں ہو گئی ہیں اب بتائیے بھیڑی مارکٹ میں گھوم رہے ہیں ان کو بھیج رہے ہیں دوست دوست ہے کالج کا دوست ہے یا فلاں ہیں یا جو بھی ہے کہیں نہ کہیں جاب کرتی ہے لڑکی وہ تو آج بڑے مسئلے میں ہیں کالج کی بچیاں جاب کرنے والی بچیاں یہ بڑے مسئلے میں ہیں خاص کر کے غیر مسلم نوجوان ان لوگوں کو شکار بنا رہے ہیں کوئی سیاسی پروپاگنڈے کے نتیجے میں اور کوئی یوں ہی فلموں کے نتیجے میں اور یہ بھی ان کے بیچ میں بننے کی کوشش کر رہی ہو ایسی موڈن کہ میں اتنی زیادہ پابند نہیں ہوں میں بلکل کھلے مزاج کی ہوں کھلے ذہن کی ہوں اپنے آپ کو اتنا موڈنائز کر رہی ہوں وہ سب گرتی ہے فریڈم سارے فوٹو اپنے ڈال رہی ہے گھر کے فوٹو بہنوں کے بھی ڈال دیں جو بچیاں پردے میں باہر جاتے ہیں ان کے بھی فوٹو جا رہے ہیں فیس بک کے اوپر کیا فائدہ تمہارا پردہ کر رہی ہے گھر میں بازہ بستی میں پردہ آپ لوگ کر رہی ہو اور پوری دنیا میں اپنے فوٹو ڈال رہی ہو کیا فائدہ ہے اس کا اللہ سے درو اللہ سے درو یہ جو قربتیں ہو رہی ہیں تعلقات ہو رہے ہیں سوشل میڈیا کی وجہ سے لڑکے اور لڑکیوں کے اچھی بات نہیں ہے اچھی بات نہیں ٹھیک ہے کسی ضرورت کے بقدر کسی عالم سے کسی نے بات کر لی ٹھیک ہے وہ بھی زیادہ قربت نہیں ہونا چاہیے بے تکلفی نہیں ہونا چاہیے بقدر حاجت بات کی بس ختم زیادہ نہیں لیکن آپس میں باتشیر کے ذریعے سے مسائل پیدا ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نبی کریم صل اللہ اور اسم کی ازواز سے فرماتا ہے یا ایوہ النبی اے نبی قلی ازواجکا وبناتکا ونسائل مؤمنین یدنین علیہن من جلابی بہن اے نبی اپنی ازواز سے اور اپنی بیٹیوں سے اور مسلمانوں کی ایمان والی خواتین سے آپ کہیے یدنین علیہن من جلابی بہن اپنے اوپر اپنے ڈپٹے اپنے پردے ڈال لو اور ذالک اذنہ ان یعرفن پلا یدین یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ وہ پہچانی جائے انہیں عذیت نہ پہنچائی جائے کہ شریف گھر کی عورتیں ہیں یہ پردے والی عورتیں ہیں کوئی چھیڑ خانین کے ساتھ نہ کریں وَكَانَ اللَّهُ غَفُورَ الرَّحِيمَ اللَّهُ تَعْلَى بَڑا مَغْفِرَتْ کرنے والا رحیم ہے یہ صورت الرحضاب کے آت نمبر 69 ہے تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے بچیاں پردے کے ساتھ رہے ہیں فیس بک وغیرہ پہ ٹک ٹاک پہ آپ دیکھیں مسلمان بچیاں کئی لوگ بھیجتے ہیں میسیجز بولیے اس کے اوپر کچھ ٹک ٹاک کے اوپر اپنے اپنے بنا کے بے ہیائی کی باتیں ہیں جوک بنا کے کچھ اور میمز یہ وہ بنا کے جوان بچیاں ہماری ڈال رہی ہیں ناچ کے دکھا رہی ہیں اس کے اوپر شرم نہیں آتی تم کو اللہ کی بندیوں ڈرو اللہ سے یہ زندگی ہے یہ تمہاری حیثیت ہے یہ تمہارا لیول ہے اللہ نے اتنی عزت دی تم اور تم یہ کرنے لگ گئی بے پردگی کے ساتھ اس پہ ٹک ٹاک پہ آکے اپنے ناچ گانے کے ویڈیو ڈال رہی ہوں سج دھش کے سمر کے اس پہ آکے یہ اچھی بات نہیں ہے مسلمان بچیوں کو ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے ان کی عزت گھر میں ہے ان کی عزت پردے میں ہے ٹھیک ہے دنیا میں اعتبار سے پھر جو میدان اللہ نے ان کے لیے جائز رکھا ہے اس میں بھی وہ کام کر سکتی ہے ٹیچر بن کے ڈاکٹر بن کے لوگوں کی خدمت جو طریقے سے جائز طریقہ ہے جو حدود ان کی اللہ نے رکھی اس میں کر سکتی ہی کا تجارت ایک عورت کر سکتی لیکن بے پردگی کے ساتھ نہیں خلوت کے ساتھ میں نہیں اور اختلاف کے ساتھ میں نہیں مکسپ ہو کے نہیں اپنی حدوں میں رہ کے وہ بہت کچھ کر سکتی اللہ نے اس کو بہت کچھ مواقع فرام کیے ہیں کر سکتی لیکن اپنی زینت کا اظہار کر کے تُو کیا کرے گی چاہتی ہی لوگ پسند کرے تجھ کو اپنے فوٹو گورے گورے بنا کے اس کو ڈالریز کے اوپر کیوں جھوٹ دھوکہ کیوں چاہے تجھ کو لوگ پسند کرے تیری خوبصورتی تیرا اخلاق ہے تیری زینت تیرا تیرا کیاریکٹر ہے اپنے آپ کو اچھا بنا علمی اعتبار سے گفتگو کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے جو تیرے قریب ہیں ان کا دل جیت فیس بک پہ جا کے لوگوں کے دل جیتنے کے لیے ان کے ہارٹس لینے کے لیے مت جا انسٹاگرام پہ ہارٹ لینے کے لیے مت جا فیورٹ بننے کے لیے مت جا